السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عبادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی ایک طواف اور میں ایک تماشا بین تھا ایک ایسے شخص کی آپ بیتی جسے اللہ نے سبلے کا بوقع دیا تھا مجھے اس کا مجرہ دیکھتے ہوئے مسلسل دسوہ دن تھا کیا غضب کی نئی چیز ہیرہ منڈی میں آئی تھی اس کا نام بلبل تھا وہ ناچتی اور تھیرکتی تھی تو جیسے سب تماشبین مہوے ہو جاتے تھے روزانہ اس کو ناچنا دیکھ کر میری شیطانی حوض مزید پیاسی ہوتی جاتی اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے ضرور ملوں گا میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا اس دن مجرہ کے دوران وہ بجی بجی سی دکھائی دے رہی تھی اس کے ناچ میں وہ روانی بھی نہیں تھی لیکن مجھے اس سے ملنا تھا بات کرنی تھی اور معاملات تیہ کرنے تھے مجرہ کے اختتام جب میں سب تماشبین چلے گئے تو میں اٹھا اور کوٹھے کی بالکنی میں اپنی نائکہ کے ساتھ کسی بات پر علج رہی تھی دروازے کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی مگر نائکہ اس کو دھتکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پر آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑھ بڑھاتی ہوئی نکل گئی بلبل کو پیسو کی سخت ضرورت ہے یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر دور گئی چہرے پر شیطانی مسکرات پھیل گئی کہ وہ ضرورت پوری کرے گی میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں میں اس کی جانب بڑھا اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقہ پہن رہی تھی پاس جا کر جب میں نے اس سے پکارا تو وہ میری طرف مڑی اس کا چہرہ آنسوں سے تر اور برف کے مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکراسا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے وہ ایسے کیوں رو رہی ہے میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں بولی ماں مر گئی کیا جب مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی کہ آج میری ماں مر گئی اس جواب سے جیسے میرے موں کو ٹالہ لگ گیا میری شیطانی حوض جس کو پورا کرنے کے لئے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلو دور بھاگ گئی تو تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے غصے اور حیرت سے اس سے پوچھا کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس اس لئے میں مجرہ کرنے آئی تھی مگر نائکہ آج پیسے ہی نہیں دے رہی ہے کہتی ہے کہ بہت مندی ہے تماش بین کوٹے پر نہیں آتے جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ لٹاتے نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کرواؤ اتنا کہہ کر وہ برقے پہن کر کوٹے سے باہر نکل آئی میں بھی اس کے پیچھے چل پر آؤ میں تمہاری ماں کے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی گاری ٹیک ٹائلی سے باہر نکالتے ہوئے میں نے بلبل سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا وہ علاقہ میرے لئے نیا نہیں تھا کئی بار میں وہاں سے گزر چکا تھا اور میرا گزر وہاں سے اکثر ہوتا تھا میں نے گاری اس طرف مور دی سارا راستہ وہ خاموشی سے روتی رہی میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لئے الفاظ بھی نہیں تھے کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے یہ چھوٹا تھا ایک کمرے کا گھر تھا سہن کے بیچ میں چار پائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گدلے کمبر پر لپٹی پڑی تھی سہن میں بلپ کی پیلی روشٹی وہاں بسنے والوں کو گھر کی حالت چیخ چیخ کر آیا کر رہی تھی چار پائی کے پاس دو بڑی عورتیں بیٹی تھی ایک کی گود میں سات آٹھ ماہ کا بڑا گول مٹول اور پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا آدھی رات ہونے کو آئی تھی جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی وہ بوری عورتیں بچہ اسے سوپنے اور دیر آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف گئی بچہ بہت بے قرار تھا وہ پھر وہ اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے بھوکا ہو کیا یہ بچہ بلبل کا ہے جیسے صبح یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ بلبل شادی شدہ بھی ہے چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی کرسی اٹھا لائی سیڑ جی ماذرہ میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی میں سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں تمہارا اصل نام کیا ہے بلبل بالآخر میں نے اس سے پوچھا وہ چپ رہی شید بتانا نہیں چاہ رہی تھی افشان میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا بہت افسوس ہوا تمہاری باقی وفات کا وہ خاموش رہی تمہارا باپ بھائی کوئی ہے اس نے خاموشی سے نہیں میں سر ہلایا یہ بچہ تمہارا ہے اس نے پھر خاموشی سے ہاں سر ہلایا تمہارا شوہر کہاں ہے چند لمحوں بعد وہ بولی چھوڑ گیا تم ہیرہ منڈی کیسے گئی تو مجھے ناچنے والے کو نہیں لگتی اب وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتی ہوئی بولی سیڑ جی قسمت وہاں لے گئی گھر میں کوئی مرد نہیں تھا ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری تھی کہیں اور کام نہیں ملا تو ناچتے ہوئے بھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا مجھے ناچ آتے ہوئے بھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا کچھ عرصے تک نائکہ نے ناچ گانا سکھایا اور پھر دھندے پر بٹھا دیا وہ مجھے مجرہ کرنے کے روزانہ دو سو روپے دیتی ہے اور ساتھ میں تماش بینوں کا بچہ کچھا کھانا جو میں گھر لاکر اپنی ماں کو کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں برقے میں آتی جاتی ہوں جس سے محلے میں کسی کو پتا نہیں چلتا اور ایک بھرم قائم ہے سیڑ جی ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لرکیاں معاشی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کوٹوں پر ناچنے پر مجبور ہیں آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں کوئی لڑکی اپنی خوشی سے یوں سب کے سامنے اپنا جسم اپنی عزت نیلام نہیں کرتی یہ لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہیں پھر یہ دھنستی ہی چلی جاتی ہے اور پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہے یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشا کے لہجے میں بے بسی اور بیچارگی تھی اور بیچارگی تھی اور پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے بعد نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کہ کل اپنی ماں کی تجفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن پانی لے لینا وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئی کیا ہوا میں نے اس کو یوں چپ دیکھتے ہوئے پوچھا سیٹ جی مجھے ان روپے کے بدلوں میں کیا کرنا ہوگا وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی شاید یہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے سیٹ پتہ نہیں کب تک اس کے جسم نوچے گا کب تک اس کو سیٹ کی رکھیل بن کر رہنا پڑے گا اس کی بات سن کر مجھے اپنے آپ پر اتنی نفرت ہوئی کہ میں خواہش کرنے لگا کہ زمین پھڑ جائے اور میں اس میں سما جاؤں مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنے کردار کی پستی کی آخری حد کو چھو رہا ہوں اور چھو رہا تھا میں اس بے حس معاشرے میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا مگر وہ اس کو بھی ایک زیل کے طور پر سمجھ رہی تھی ڈیل کے طور پر اور شاید جہاں سے میں اٹھ کھرا آیا تھا وہاں پر جانے کے لیے جہاں سے میں اٹھ کر آیا تھا وہاں پر جانے کے لیے دوبارہ مجھے مجبور کیا جا رہا تھا اور لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے مدد کی توقع نہیں کی جاتی میں نے لرستی آواز میں جواب دیا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا پرے گا اور تم اب پوٹے پر مجرہ کرنے نہیں جاؤ گی اپنے گھر میں رہو گی ہر مہینے تمہیں منی آرڈر مل جائے کرے گا تم نے کرنا بس یہ ہے کہ یہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے اس کی تربیت ایسے کرو کہ یہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا بن سکے یہ جو رقم میں بھیجواؤں گا یہ تم ہر تم پر قرض ہے اور جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے اس قابل انسان بن جائے تو مجھے واپس کر دینا افشا حیران پریشان کھری مجھے دیکھ رہی تھی اس انسان کو جس کے سامنے ابھی وہ ناچ کر آئی تھی اور وہ اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا پھر وہ بے آواز رو پری مجھ سے وہاں رکا نہیں گیا اور میں نے افشا کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو اپنا کیا ہوا وعدہ یاد دلا کر وہاں سے رخصت ہو گیا سارے راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے افشا جو تم نے مجھے دیا ہے میں اس کا احسان ساری عمر نہیں اتار پاؤں گا تم نے مجھ میں دفن ایک انسان کو جگہ دیا جو میں دولت اور شیطانی حوض کے نیچے دبا کر مار چکا تھا تم نے مجھے پھر سے انسان بنایا ہے افشا اس واقعے کے بعد میں ان تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہوا ہر روز اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا اسے معافی کی درخواست کرتا میں باقاعدگی سے ہر ماہ افشا کو منی آرڈر بھیجواتا رہا کئی دفعہ دل کیا میں اس کو مسیحہ کو مل کر آؤں اس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی مگر ہر دفعہ اس شرمندگی آڑے آتی رہی کہ کبھی میں اپنی شیطانی حوض کے لیے اس کا پیاسا تھا اور پھر وقت گزرتا چلا گیا دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے مگر میں افشا کو بھولا نہیں تھا وہ بھی میری طرح بوڑی ہو گئی ہوگی اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہوگا پتہ نہیں کس قابل بنا ہوگا اپنی ماں کا سہارا بنا ہوگا کہ نہیں میرے بچے جوان ہو گئے تھے زندگی اتار چڑاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی ایک شام چھٹی کے دن میں اپنے گھر سے موجود تھا تو ملازم نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک عورت اس کو ملنے آئیے اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے کون ہے؟ معلوم نہیں صاحب پہلی بار اس کو دیکھا ہے ملازم نے مہتبانہ لیجے میں جواب دیا اچھا انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دو میں آ رہا ہوں کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا ایک عورت پر نور چہرے کے ساتھ سفیز بڑی سی چادر خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پڑانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس ایک برا سا ہنڈسم نوجوان کھڑا تھا اس لڑکے کو میں جانتا تھا وہ ہمارے علاقے کا نیا ڈی ایس پی تھا اور ڈی ایس پی احمد سلام سیٹ جی یہ افشاں اور یہ میرا بیٹا احمد جو ہی اس نے افشاں نام لیا میرے ذہن میں اس کا ماضی ابر آیا اور چہرہ گھوم گیا اور پھر مجھے پہچانی ہے اس نے کہا افشاں نے میں دیر نہیں لگیا اور وہ افشاں تھی اب مجھے پہچان گئے نا میں نے سر علاتے ہوئے کہا میں جواب دیا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا افسر پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی احمد بیٹا یہی ہیں میرے مسیح جن کی بدولت میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پڑھ لانے میں ان کا کردار ہے سب سے اہم سیڑ جیئے آپ مجھے پہچان گئے نا میں سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور ان کے بیٹھنے کا اشارہ کیا افشاں پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی احمد بیٹا یہی ہے میرے مسیحہ جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کے دلدل میں گرتے گرتے نکلی اور یہی ہیں جو تمہاری پڑھائی کا تمہیں یہاں اس مقام تک لانے کا ذریعہ میں ان کو جانتا ہوں امی جان ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے بگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پڑھ لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے سیٹ صاحب جس طرح آپ ہم بے سہارہ اور بے قصد لوگوں کے زندگی میں مسیحہ بن کر آئے اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے احمد بری مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بری عاجزی سے بول رہا تھا ایسے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں میں نے افشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آج اس کو پکارتے ہوئے میں بے اختیار میرے موں سے افشا بہن نکل گیا میں خود حیران تھا مگر یہ سچ تھا افشا صوفر سے اٹھ کر آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی سیٹ جی اس میں وہ تمام حساب درج ہے میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے اور آپ کے دیئے ہوئے پیسوں کا امانت کے طور پر استعمال کیا ہے اپنے بیٹے کو اس قابل انسان بنایا آپ نے مجھے بائیس سال پہلے کہا تھا کہ یہ قرض ہے اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افرا پھر سے بولی سیڑ جی آج وہ وقت آ گیا ہے میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی مگر پیسے آپ نے جو مجھے دیئے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ انکار نہ کریں میں افشا کو بری تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا یقینا قول و قرار کو نبایا وعدے پر قائم رہنا ایک اچھے کردار کی حامل انسان کی بری نشانی ہے یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور احترام بڑھ گیا میں نے تم کو بہن کہا ہے افشا بہن اور میں کیسے تم سے یہ پیسے واپس لے سکتا ہوں مجھے یوں شرمندہ مت کرو میرے روکے روکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرہ چھپی تھی مگر وہ بزدی تھی اور مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پری اور وہ تمام پیسے جو میں نے اس کو منی آرڈر کی صورت میں بھیجا تھا اس کو واپس لینے کی حامی بھڑنی پڑی پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تاقید کر کے وہاں سے چلے گئے ایرم میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے میرے ساتھ چلو گی شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا کیوں نہیں چلوں گی مگر کون ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے اس سے تم مل تو لو اگر تم کو پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد روبی سے بات کر لینا میں نے مختصر لفظوں میں اس کی وجہ بتائی اگلے دن میں اور میری بیگم ایرم ناز افشا کے گھر میں تھے ایرم کو بھی احمد بہت پسند آیا ہم نے پھر افشا سے احمد اور روبی کے رشتے کی بات کی افشا کو بھلا اس میں کیا اتراز ہو سکتا تھا وہ پھولے نہیں سما رہی تھی اور یوں میری بیٹی کا رشتہ افشا کے بیٹے احمد سے تیہ ہو گیا وہ تعلق جو ایک تواف اور تماشا بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا اس کا اختتام ایک نہائی تھی محذب رشتے کی شکل میں ہوا یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سبلنے کا موقع ضرور دیتی ہے کبھی گندگی کے ڈھیڑ سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے کبھی دو بھٹکے لوگوں کو ملا کر سیدھی راہ پر لے آتی ہے انسان ساری زندگی اس کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے کبھی وہ تواف اور کبھی تماش بین تھا مگر آج وہ میری مہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا